بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مشاہدہ کر بایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند سورج اور ستاروں کی پوجہ کے علاوہ اور کس کی عبادت کرتے تھے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے بنائے ہوئے بتوں کو بازار میں فروخت کیا کرتے تھے اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بتوں نے گوائی دی پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر سوالوں کے جواب دیں گے تذکرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اگر اس سے پچھلی قسطیں آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ستاروں کو بھی معبود سمجھتے تھے چاند کو بھی سعیدہ کرتے تھے اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے نمرود بھی خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے زبردستی سعیدہ ریزی پر مجبور کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ دکھائی گئی تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو کسی بدکاری میں مبتلا تھا آپ نے اس کے لیے بدعا کی تو وہ مر گیا پھر آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا اس کے لیے بدعا کی وہ بھی ہلاک ہو گیا پھر آپ نے ایک اور شخص کو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے بدعا کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تم مستجاب الدعوات ہو تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے میرے بندوں کے لیے بدعا نہ کرو میرا اپنے بندوں کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہوتا ہے یا تو میرا بندہ توبہ کرتا ہے اور میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں یا میں اس سے ایک ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں جو زمین کو میری تسبیح سے بھر دیتا ہے یا میں اپنے بندے کو اپنے پاس لاتا ہوں اور وہ توبہ کرتا ہے اگر میں چاہوں تو اسے معاف کر دوں اگر میں چاہوں تو اسے سزا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا کی زیرے کفالت رہے وہ نہ صرف بتوں کی پوجہ کرتا تھا بلکہ وہ بتوں کو تراشا بھی کرتا تھا وہ بت بنانے میں بڑا ماہر انسان تھا اس کے بنائے ہوئے بت لوگ خرید لیتے تھے وہ بت تراشتہ پھر اپنی اولاد کو دے دیتا تاں کہ وہ انہیں بازار میں فروخت کریں اس نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت دیا تاں کہ وہ اسے فروخت کریں آپ اس بت کو بازار لے جاتے اور یوں آواز لگاتے کون ایسے بت کو خریدے گا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان آپ کے چچا کی دیگر اولاد اپنے بت بیچ کر آ جاتی مگر آپ بت کو اسی طرح واپس لے آتے معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا ایک مرتبہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے تنگ آ کر کہنے لگا اگر یہ بت تمہاری رسالت اور تمہارے خدا کی واحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تمہارا دین اختیار کر لوں گا یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی معبود کہلانے والے بتوں نے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا برملہ اظہار کیا اور بتوں نے کہنا شروع کر دیا لا حلال اللہ ابراہیم خلیل اللہ معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر تھا بہت سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آزر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدے آلہ ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک کیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور مشرقین ناپاک ہیں پیارے دوستو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ تارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا بلکہ چچا تھا اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا ہے پیارے دوستو اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تب تک کیلئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں